بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو سٹی فیز ٹو کے اندر آج آپ لوگوں کے لیے بڑے ایک خوبصورت گھر میں لے کے آئے ہوں اور یہ میرا پرسنل فیوریٹ گھر ہے جی نیو سٹی فیز ٹو کے اندر جتنے بھی گھر ہیں اس میں سے یہ میرا فیوریٹ گھر ہے اس کی وجہ آپ کو اندر جا کے بتائیں گے کن کن چیزوں کی وجہ سے یہ میرا فیوریٹ گھر ہے لوکیشن بھی بہت پرائیم ہے گھر کے اندر کام بھی بڑا سولیڈ ہوا ہے یہ گھر ہے جی بڑی پرائیم لوکیشن پہ اندر سے پہلے آپ کو چک کراتے ہیں کہ یہ گھر بنا ہوا کیسے اور آخر میں آپ کے ساتھ اس کی پرائس بھی شیئر کریں گے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ بڑا ایک کھلا کار پورچ ہے تین چھوٹی گھاڑیاں اس میں ایزیلی پارک ہو جاتی ہیں اور دو اگر بڑی گھاڑیوں فل سائز وہ بھی اس میں ایزیلی پارک ہو جائیں گی اچھا اس میں سب سے اچھی جیز یہ ہے یہ چیک کریں نیچے یہ سسٹم لگا ہوا ہے یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ سمارٹ سسٹم ہے موبائل ایپ کی تروں یہ کنٹرول ہوتا ہے آپ کسی بھی جگہ ہیں دنیا کے کسی بھی جگہ تو اگر کبھ بندہ آپ کے گھر میں آ گیا ہے تو آپ صرف ایک ٹائپ سے یا ایک کلک سے اس گیڈ کو کھول سکتے ہیں مطلب ایپ کی تروں یہ کنٹرول ہوتا ہے آج کل یہی چیز چل رہی ہے اور اوپر بھی چیک کر رہے ہیں الیکٹرک فرنس اوپر لگی ہے گیڈ کے اوپر سکیورٹی کے لیے اس طرف وہ بھی بڑی ایک اچھی چیز ہے جی سکیورٹی کے لیے بڑی اچھی چیز ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی میں اس گھر کو ڈیٹیل سے کور کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے آپ نے ہی ویڈیو ساری چیک کرنی ہے اس طرف چیک کر رہے ہیں اگر یہ چھوڑا سا لانسا ایریا آپ اس کو کہہ لیں سٹنگ کے لیے یہ ایک اچھی جگہ ہے اور ادھر سے اچھا بھی ہوتا ہے دو پنکھیں ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی جو چیزیں ساری لے گئے ہیں مطلب جو بھی چیز ہے اس گھر کے اندر وہ بڑی خوبصورت لوگ آ رہی ہے اس کی یہ دس مرلے کا ڈبل سکوری گھر ہے ادھر سے اوپر والی سیڑیوں اوپر جاتی ہیں پس فلور پر وہ بھی آپ کو چیک کر رہیں گے اس سے پہلے پہلے آپ کو جو نیچے والا پورشن ہے وہ میں چیک کر رہتا ہوں اوورال گھر کے اندر جو بھی کام ہوا ہے چاہے وہ اپلائسز ہے چاہے وہ بورڈ ورک ہے یا چاہے کسی بھی کسم کا کام ہے سارا ایک سولیڈ کنسکشن ہے اور میرے سامنے ہی یہ سارا گھر تیار ہوئے اس کی وجہ سے میں اس کی تریب کر رہا ہوں کہ ادھر سے اندر انٹر ہوتے ہیں نیچے چیک کر رہیں ٹائل کا آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بڑی ٹائل لگی ہے اس گھر کے اندر کافی ایکسپنسیو ٹائل لگی ہے تھوڑا سے پیچھے جائیں تھوڑا سو میں پہلے اوبرویو آپ کو دیتا ہوں اس گھر کے اندر سب سے پہلے اس سائیڈ پہ ڈرائنگ روم ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے چیک کر رہیں گے اس سائیڈ پہ ایک واشروم ہے پھر اس کے بعد اندر انٹر ہو جاتے ہیں ایک کمرہ یہ والا ہے اور دو کمرے اس سائیڈ پہ دیئے گئے تو یہ گھر کا اوبرویو ہے یہ تھوڑا سا چھت پہ ادھر چیک کر رہے ہیں یہ فوکس کریں تو جس جگہ بھی کیمرہ لگے گا اسی جگہ پہ اے ون کوالٹی کا کام کیا گیا ہے تو سب سے پہلے یہ ڈرائنگ روم کے اریا چیک کر رہے ہیں اچھا یہ ڈرائنگ روم کے اریا سب سے پہلے چیک کریں خوبصورت قسم کا کام ہوئے ڈرائنگ روم کے اریاں اندر اور فال سیلنگ میں بڑی خوبصورت ہے اور اس میں یہ جو چیز نظر آرہی ہے یہ وال پیپر نہیں ہے یہ ٹائل ہے اور بڑا یہ سولیڈ ہے وال پیپر نہیں ہے یہ ٹائل کا کام کر رہا گیا تو یہ تھا اس کا ڈرائنگ روم کے اریا اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں اس کے اندر چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے ڈرائنگ روم کے سامنے یہ واشروم چیک کر رہے ہیں واشروم کے اریا کے اندر دیکھیں ٹوٹل ٹائل کا کام ہوئے اور بہت خوبصورت لوک آ رہی ہے آگے شاور کے لیے لیدہ وہ جگہ بنائی گی ہے اس کے بعد ہم اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور اور تھوڑا سا آگے ہیں پہلے یہ اریا چیک کر رہے ہیں آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ فلی فرنش گھا رہا ہے تو یہ سارے صوفے بغیرہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں اس کو اوپر بھی چیک کر رہے ہیں بڑے خوبصورت فالسلنگ ہے یہ آپ کی میڈیا وال کے رئی ہے LED بغیرہ ہے اس پہ انسٹال ہے اور جو بھی یہ وڈ ورک ہوئے یہ اپنی مثال آپ ہے اور اس کے سامنے بلکل اپوزٹ یہ اریا چیک کریں تو یہ کچھن کے رئی ہے اچھے اس گھر کی خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر کچھن بھی دو رکھے گئے ہیں ایک تو اوپن کچھن ہے اگر آپ اوپن کچھن یوز کرنا چاہیں تو یہ سارا اوپن کچھن کے رئی ہے اور اگر آپ مطلب تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں کہ کچھ فیملیز ذرا سیپریٹ ہونا چاہتی ہیں کچھ طرح کے گیسٹ آتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک الیدہ کچھن ہے یہ سیپریٹ کچھن ہے اس کچھن کو بھی آپ یوز کریں ادھر سے یہ بلکل آپ کی جو بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے میڈیا وال کے ارئے میں وہ بلکل بھی اس کو نظر نہیں آئے گا تو کچھن کی تھوڑا میں اور آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں تھوڑا آگئے ہیں آپ کو میں نے بتایا ریڈی ٹو موو گئے رہی ہے اوون ہر چیز ادھر لگی ہوئی ہے کچھن کے ارئے کو بڑی خوبصورتی سے تیار کیا گیا ہے بیسے عمومن میں گھروں کے اندر یہ کھول کے چک کراتا نہیں ہوں لیکن یہ ایک وائدگار ہے جس کے اندر آپ کو ہر چیز میں چک کراؤں گا کہ کس طرح کا اس میں کام کیا گیا ہے نیچے فوکس کریں نیچے چک کریں یہ آپ کی نون سٹک کی ساری رینج ہے تھوڑا سا آگئے آگے اس کو فوکس کریں نون سٹک کی ساری رینج ہے اس میں اور یہ آپ کا آگیا ڈینر سیٹ کیونکہ یہ گھر آپ کو ہم ریڈی ٹو موف دیں گے یعنی کہ اس کے اندر جس آپ نے شفٹ ہونا ہے اور کسی قسم کا آپ کو کام نہیں کرنا اس کے بعد یہ اس کا پڑا ہوا ہے فریج پڑی ہے اندر آجیں کلوز کچن میں آئیں کلوز کچن میں آپ آتے ہیں تو اس میں بھی یہ پورا ایک پرافر کچن ہے جی یہ آپ کو رائس سیٹ ملتا ہے چابل وغیرہ کا جو بھی یہ رائس سیٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ چک کریں اور اس میں یہ ہٹا وغیرہ رکھنے کے لئے جگہ ہے تو ایک کمپلیٹ گھر آپ کو اوپر سو تھوڑا چیک کر رہے ہیں یہ یہ ایک سیپریٹ کچن ہے اور اس کے ساتھ یہ اوپن کچن ہے ایک خوبصورت لوکار یہ ادھر سٹنگ کے لئے جو جگہ بنی ہے اس کی بھی خوبصورت لوکار یہ اور اس کے بعد ہم ایک کمرہ پیچھے چھوڑیں اس کو بعد میں چیک کرتے ہیں دو کمرے یہ ہیں ایک کمرہ پیچھے تھا جس کو ہم نے ابھی چیک نہیں کریا تو آئیں جی بیڈروم کے اندر انٹر ہوں بیڈروم کا تھوڑا سا اوپر ویو دیں اوپر بھی چیک کریں یہ پڑی ایک ڈیسنٹ ایک وائب آ رہی ہے خوبصورت لوکار یہ بیڈروم کے ارئے کے اندر بیڈ وغیرہ اس میں لگے کیونکہ فولی فرنیشت یہ گر ہے ایسی بھی انسٹال ہے اس کے ایسی چیک کریں اور آگے آ جائیں اس میں یہ کپڑڈز کے ارئے ہیں کافی کھلی سپیس ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی اس کے ساتھ یہ واش روم ہے اٹیچ واش روم آپ چیک کریں صرف الیدر سے بھی اس کا وہ سیٹپ ہے اور بہت خوبصورتی سے اس واش روم کو بھی تیار کرایا گیا تو اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے کمرے کی طرف دوسرا بیڈروم چیک کرتے ہیں نیچ لے والے پورشن پر تین بیڈروم اور ایک ڈرائنگ روم میں دوسرے والے بیڈروم چیک کریں ڈیسنٹ سیلنگ ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ اوور سیلنگ نہیں کرائے گئی جس کی وجہ سے یہ گھر بہت ڈیسنٹ لگ رہے ایک ڈیسنٹ لوک آ رہی ہے سامنے چیک کریں اور اس کے ساتھ یہ اٹیچ واش روم ہے اس واش روم کے اندر بھی بہت خوبصورت اپلائنسز اس میں ساری امپورٹنٹ یوز کی گئی ہیں اور آپ سمجھ جائے مرکیٹ میں جو بھی موسٹ ایکسپنسیف چیز ہے وہ اس گھر کے اندر انسٹال کی گئی اور اس کمرے کے اندر بھی اے سی کو انسٹال کیا گیا تو یہ دو کمرے ہو گئے اس کے اندر ایک تیسرا کمرہ بھی ہے وہ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں وہ کمرہ ہمارے سے میس ہو گئے تو آئیں جی تیسرا کمرہ چیک کریں اور کیمرہ وغیرہ بہر لگیں تو سیکیورٹی کے لیے بھی آپ کو جو سامنے نظر آ رہے ہیں اس سے چاروں طرف کا گلی کا اوورویو بھی نظر آ رہے ہیں اور گلی یہ ایک سائٹ سے بند ہے ایک انڈ بھی اس کا بیریر لگایا مطلب سیفٹی کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے اچھا یہ کمرہ میس ہو گیا تھا یہ والے بیڈروم ہم میس کر کے یہ بیڈروم بھی چک کر لیں یہ بھی اچھا ایک بیسنٹ بیڈروم ہے تو یہ جی اس کے نچلے والے پورشن کا میں نے کوشش کیا آپ کو اوورویو دیں تو اس کے بعد ہم چلیں گے ایک دفعہ دوبارہ ادھر لگائیں کیمرہ اوورویو دیں خاص کر کے یہ جو ایریہ ہے اس کی جو لوگ آ رہی ہیں یہ بڑی ایک خوبصورت بھائی بھائی آ رہی ہے اس طرف اس کے اوپن کچن ہے اور اس کے سامنے جو سٹنگ کہہ رہی ہے خوبصورت لکھ دے رہا ہے تو یہ اس گھر کا جو نیچے والا پورشن ہے اس کا میں نے ڈیٹیل وزٹ کرا دیا اوپر والا پورشن ہم نے سیم بنایا لیکن جسٹ اس میں ایک سٹڈی روم دیا گیا اور جسٹ وہ سٹڈی روم ہم چیک کریں گے باقی اوپر والا پورشن ایس ایس ہے اور اس کے بعد چھت پہ جا گے تھوڑا ساپ کو میں باہر کا بھی چیک کرانے کی کوشش کر اب ہم لوگ چھت پہ آگئے ہیں چھت پہ آپ کو میں نے جیسا کہ بتایا کہ ایس ایس ہے سیم جس طرح نیچے اسی کو پاپی کیا گیا جس ایک سٹڈی روم کا اس میں اضافہ کیا گیا یہ چیک کرائیں جی سٹڈی روم یہ دس مرلے کا گار ہے لیکن اس کو تیار اس طرح کیا گیا جس طرح پرابوری کنال کا یہ بڑا گھر ہوتا ہے یہ سٹڈی روم ہے اس کے اندر آپ سٹڈی وغیرہ کر سکتے ہیں اور یہ پسٹ فلور ہے آپ کو اس کا ڈیٹیل ویزٹ نہیں گرائیں گے کیونکہ جس طرح نیچے والا پورشن تھا تو ادھر سے چلتے ہیں چھت پہ چھت کا تھوڑا سا view آپ چیک کراتے ہیں کہ location آپ کو میں نے بتایا تھا بڑی prime location یہ گر نیو سٹی فیسٹو پہ تو چھت پہ جا کے آپ کو میں دکھاتے ہیں اچھا جی یہ چھت پہ ہم لوگ آ گئے ہیں چھت کی اوپر ایک سیپریٹ کمرہ دیئے گیا یہ ممٹی ہے اور اس کے ساتھ ایک اٹیچ واشروم کا ایریا بھی دیا گیا اور اس کے اندر بھی خوبصورت مطلب کسی طرح سے اس گر میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گی ہر جگہ پہ خوبصورت اور اچھا کام کرائے گیا تو چلتے ہیں چھت پہ اس سے تھوڑا سا میں آپ کو باہر کا view دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ گر آپ کو میں نے بتایا تھا prime location پہ چھت پہ سارا یہ یہ مربل لگی ہوئی ہے اور اس طرف چیک کرائیں یہ جو سائیڈ ہے آرکیڈ والی نیو سیٹی آرکیڈ چیک کرائیں یہ اس علاقے کی آپ کہہ لے کہ state of the art بلڈنگ ہے سورج بھی ادھر ہے تو صحیح طرح view بھی نہیں آ رہا ہوگا لیکن بلکل یہ آرکیڈ کے ساتھ ہے یہ گر تو اس گر کی آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا location بھی بڑی prime ہے ایک آپ آپ کہہ لے کہ یہ سمارٹ گر بھی ہے مطلب سمارٹ کنٹرول کے ساتھ آپ اس کا گیٹ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں سیفٹی کے لیے بہت اچھا ہے ایک سائیڈ سے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ گر بند بھی ہے اس کی گلی بیرئیر لگا بند ہے اور خوبصورت فرانٹ ڈیویویشن ہے تو اس کی وجہ سے یہ میرا فیوریٹ گر تھا آپ کے ساتھ تھوڑے جلدی میں ویڈیو شیئر کی لیکن کئی دفعہ کیمرے میں وہ چیز کیمرہ کیپچر نہیں کر سکتا جو اس چیز کا حق ہوتا ہے تو ہم نے کوشش کی اپنی طرف سے چیزیں کیپچر کر لی جائیں لیکن اس میں کچھ چیزیں پھر بھی مس ہو گئی ہیں اور اس گھر کو بڑی خوبصورتی سے تیار کی گیا تو آتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کی طرف یہ شوکین بندے ہی ایسے گھر کو لائک کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ quality of construction کی ہوتی ہے اور location کی مزید آپ کو بتائیں تو یہ سارا بیک کمرشل ہے پوری ایک سائز سے آرکڑ کبھی ہو ہے تھوڑا آگے ہو کے چیک کر رہے اور دوسری طرف سے کمرشل کبھی ہو ہے تو آج جاتے ہیں جی اس کی قیمت کی طرف سب لوگ انٹرسٹی ہوں گے گر یہ ہے کتنے ساڑھے چار کروڑ کی اس کی ڈیمانڈ ہے نیو سٹی فیز ٹو کے پرائیم لوکیشن پہ ایک خوبصورت گر بنا ہوا ساڑھے چار کروڑ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ نگیو شیبل ہے یعنی اس پہ کمی بیشی گنج جائش موجود ہے تو اگر آپ ایک اچھے گر کے اندر انٹرسٹی ہے تو یہ گر موسٹ کنسٹکشن کی بات کریں موڈرن ڈیزائن کی بات کریں ہر طرح سے بات کریں تو یہ ایک آئیڈیال گر بھی ہے آئیڈیال ایک پلیس بھی ہے تو اس کے لئے لئے سلسلے میں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بی آگے اس کو وزٹ کریں اور بڑی مناسب عمد کے اندر آپ کو یہ گر دے دیا جائے گا بہت شکریہ